اس میں کوئی تصنع میرا نہیں ہے واللہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں ممبر میں بیٹھتا ہوں تو یہ سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ میں حضور کو کیا جواب دوں گا میں اپنے حضور کو کیا جواب دوں گا کہ جب حضور مجھ سے پوچھیں گے میں نے تجھے مائک بھی دیا تھا زبان بھی دی تھی کرسی بھی دی تھی تو تو کٹیا تھا کسی لائق بھی نہیں تھا تیری عوقات کچھ نہیں مگر تُو نے پھر کیا بیان کیا آپ سب حضور کے امتی ہو میں آپ کا خادم ہوں میری جو تعریف کر رہے تھے زائد بھئی یہ ان کی حضور کی اولاد سے محبت ہے اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا کرے مگر تعریف کی بات تو چھوڑیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں جنتی ہوں یا جنتی ہوں میں تعریف کی تو بات بات کی ہوتی ہے میرے جیسے لوگ تعریف کے لائق نہیں ہوتے وہ لوگ تعریف کے لائق ہیں جنہیں پتہ چل گیا ہے سنات کے تقدس کے پامال ہونے کا خطر ہے میں اس وجہ سے اس حکم سے بہار ہوں تو اس وجہ دو تین شر پڑھ دیتا ہوں دل لگا کے بولتے ہیں سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کوئی عاشق مدینہ سے آیا ہے مدینہ سے آیا ہے کوئی عاشق وہ آکے بیٹھا ہے اپنے گھر پہ کوئی پوچھ رہا ہے بتا نا مدینہ کیسا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا تکبر کہ میں دا مدینہ ہے بس میرا تکبر دام دی مدینہ ہے رسالت مسلکہ آلہ حضرت پڑو بھائی ذرا مدینہ جانا جاتے ہیں پڑو کیا بیتا ہوں کہ کیا اور دنیا والی پہنچرے دیتے ہیں دنیا والی پہنچرے دیتے ہیں درد دل کی دعا میں دیں اور ایک شیئر اور پڑتا ہوں پھر آپ بیٹھیں اپنی جگہ پھر میں تقریص ہوں پڑھے ذرا دل لگا کے بھولے کہ سبحان ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا میں حضور کے لئے نات پڑھ رہا ہوں میں حضور کے خیال میں مجھے کسی کا خیال نہیں آجا در سے بولیں سبحان اللہ کیا بتا ہوں کہ کیا اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دو سیرا میں دیں پڑھے ذرا کیا کوئی دو سیرا کیا کوئی دو سیرا میں دیں اور شیئر زائد بھئی یہ شیئر آپ کے لئے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں دل میرا دو سیرا مدین سبحان اللہ دل میرا دو سیرا نعرے تقدیر نعرے تقدیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ علمہ اللہ سنہ علمہ اللہ سنہ نعرے تقدیر نعرے رسالہ میں نات نہیں پڑھتا اب آپ پیسے نہ دیں مجھے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تقریح کرنے دیں مجھے تقریح شروع کر رہا ہوں میری بات سنو میری بات سنو کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے مدینے سے جب بلاوا آ جاتا جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ حضور دیتے ہیں اس وجہ سے پیسے ہے کہ مدینہ جاؤ اب آپ کے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا مدینے سے کہ آ جاؤ آپ کہہ رہے ہیں بلاوا نہیں آ رہا ہے کچھری سے بلاوا آنے زمینے لکھی جا رہی ہیں مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے ایک مقرر صاحب کہہ رہے تھے مجھے ایک آدمی نے تقریح کرتے کرتے ہیں عمرے کا ٹکٹ دے دیا میں پیچھے بیٹھا تھا میں نے کہاں میں تو آپ کو جانتا ہوں پرسنلی آپ کے اوپر تو دس سال سے حج فرض ہے اور آپ عمرے کے ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی بھیکاری کہیں بھی پہنچ جائے بھیکاری رہتا ہے یعنی اس کا مزاد نہیں بدلتا ہے نادخواں کہتے ہیں نہیں میرا دل ترڑا پر آئے کوئی طلب ترڑا ہوتا نہیں ہے بے بجے کی باتیں کرتے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں میرا دل ترڑا پر آئے اور جل رہا ہے سینہ اور مجلے چلو مدینہ میں نے کہاں یار تو اس سے کس نے منع کیا ہے تو جھوٹ بولتا ہے مائیک پر بیٹھ کے میں نے کہاں کیا ہوا حضور کی بارگاہ میں تو رونا چاہیئے میں کہاں آگئے ہیں اللہ 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 مدینہ کے لائق نہیں تھا میں کابے کے لائق نہیں تھا نہیں تھا میں آپ کے در کے لائق آپ نے مہربانے کی ہے ہم تصویر نہیں بناوں گا یا رسول اللہ میں اپنی تقدیر بناوں گا نارے تکبیر اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی تو سیرا مدین بس 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 ایک کو کم کر تقریح شروع کر رہا ہوں